اسلام علیکم فرائیمنٹس میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینگلے ٹی وی دوستو یہ LCD ٹی وی ہے 37 اینچ ٹھیک ہے تو اس میں فالٹ کیا ہے ابھی یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے سٹینڈ بائی میں اس کی اوپن کرتا ہوں جب سٹینڈ بائی اوپن کرتے ہیں تو اس کی لائٹ بھی کرین ہو جاتی ہے لیکن نہ تو اس کا ڈسپلی بنتا ہے نہ اس کی بیک لائٹ آن ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر موڈ میں اس کا دسپلی بتانے موجود آپ کو تیکھ سکایت دیکھیں گرین لائٹ آن گھو ہے یہ ابھی گرین ہے تو نہ تو اس کا دسپلی بنتا ہے نہ اس کی پیک لیٹ آم ہو رہی ہے چلو اس کو اپن کر لیتے ہیں بیک کور کو ریموو کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فارڈ ہے میں نے بیک کو ریموو کر لیا یہ اس کی پاور سپلائی بورڈ ہے یہ اس کا مدربورڈ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے وولٹ چیک کر رہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے پینل کے وولٹ چیک کریں گے ٹھیک ہے کہ پینل کے اوپر اگر وولٹ مل رہے ہیں تو اس کا آنو نہ چاہیے سون ٹھیک ہے یہ بھی ملٹی بیٹر دیکھ سکتے ہیں میں اس کو پاور دیتے ہیں میں اس کو یہ میں نے پاور دے دی ہے اس کے گرون لگا دی تو اگر یہاں پہ چیک کریں سب سے پہلے یہ اس کا آن آف ہے ٹھیک ہے یہ ستیند بئی کے پانچ مولٹ ہے ستینڈ بئی کے پانچ مولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی آن آف ہیں تو جب ہم اس کو آن کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ سٹ ہمارا آن ہوگا ہے 3.1 مولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پینل کو اوپر چیک کرتے ہیں تو پینل کو اوپر اوپر ہمیں ولٹ نہیں مل رہےcomfort کرتے ہیں یہاں پہ بارم وولٹ کا پینل ہے بارم وولٹ یہاں پہ ملنے چاہیے پینل کے اوپر تو یہاں پہ پینل کے اوپر وولٹ نہیں مل رہے تو جب پینل کے اوپر وولٹ نہیں مل رہے تو یہاں پہ چیک کریں اس کے آؤٹپورٹ ہے پانچ وولٹ کے آؤٹپورٹ ہے بیک لائٹ کے لیے چوبیس وولٹ ہے اس کے علاوہ بارم وولٹ کی سپلائی ہے بارم وولٹ پینل کے لیے اور اس کے سونڈ کے لیے یہ پانچ وولٹ چیک کریں بھولٹ بھی نہیں مل رہے اس قلماگہ 12V بھولٹ چیک کریں تو یہاں پہ سپلائی 12V کی اکس سٹینڈ بھولٹ آتے ہیں سٹینڈ بھولٹ سوپن بھی ہوتا ہی سٹینڈ بھولٹ سوپن بھی ہوتا ہے یہاں پہ ڈیال نہیں مل رہے جو پانچ وولٹ نکلنے چاہیے آؤٹپورٹ پانچ وولٹ کی دو سپلائی ہے یہ ریڈ جو بلیو جو ہے یہ اس کے بارہ وولٹ کی سپلائی ہے تو نہ تو پانچ وولٹ ملتے ہیں نہ بارہ وولٹ تو جب ہم اس سیٹ کو ایک دفعہ پھر سٹینڈ بھئی موڈ میں کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ سٹینڈ بھئی موڈ میں چلا گیا سیٹ ہمارا ٹھیک ہے اب اس کے پانچ وولٹ آؤٹپورٹ چیک کرتے ہیں سیٹ آن ہو گیا وولٹ آتے ہیں پھر بیک چلے گئے ہیں آپ نے جیسے ملٹی میٹر کے اوپر دیکھا وولٹ آتے ہیں جب سیٹ آن ہوتا ہے وولٹ آئے ہیں پھر بیک چلے گئے ہیں تو ابھی چیک کرنا پڑے گا اس کے پاور سپلائی میں فارڈ ہے یا اس کے مدربورڈ میں فارڈ ہے کہ وولٹ واپس کیوں چلے گئے ہیں تو جب ہم اس کا مثلا یہ اس کا جیک لگا ہوا ہے یہ بھی سیٹ مران ہے یہ میں نے جیک اتار دیا اب ہم اگر یہاں پہ وولٹ چیک کریں پانچ وولٹ نہیں مل رہے ٹھیک ہے پانچ وولٹ نہیں مل رہے یہ پانچ وولٹ ہے یہ سٹینڈ بائی کے وولٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ بان پوائنٹ ٹو وولٹ ملتے ہیں آتے ہیں یہاں پہ پانچ وولٹ ملنے چاہیے اور یہاں پہ بارام وولٹ ملنے چاہیے نہ بارام کی سپلائی ہو آ رہی ہے نہ پانچ وولٹ کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہم پاور سپلائی پہ چیک کریں گے کہ آیا فالڈ اس کی پاور میں ہے یا کے کیونکہ یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے وہ سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا پڑے گا اس کے کپیسٹر جو بارام وولٹ کی سپلائی کے اوپر اور پانچ وولٹ کی سپلائی کے اوپر یہ کپیسٹر ہیں یہ دو یہ ہیں دو پانچ وولٹ کی سپلائی کے اوپر ہیں اور دو بارام وولٹ کی سپلائی کے اوپر یہ چار کپیسٹر ہیں ان چار میں سے کوئی ایک ہو سکتا خراب بھی ہو تو بارل اس کو اوپن کرنا پڑے گا اوپن کر کے اس کو چک کر لیتے ہیں تو جی پاور کو میں نے اوپن کیا اب ہم اس کے بیک سائیڈ میں وولٹ چیک کرتے ہیں کہ ہمیں وولٹ کتنے کتنے مل رہے ہیں یہ ملٹی میٹر میں رکھ دیا تو اب ہم اس کے وولٹ چیک کریں گے یہاں سے ہمیں کتنے کتنے ملنے چاہیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ دو پن ہیں بارہ نمبر کی سپلائی ہے یہ ٹرانزیسٹر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ اشاریہ پانچ وولٹ مل رہے ہیں سولہ وولٹ یہاں پہ آ رہے ہیں سولہ وولٹ یہاں پہ مل رہے ہیں ٹرانزیسٹر کو پر اگر پانچ وولٹ کے چیک کریں تو یہاں پہ پانچ وولٹ بھی مل رہے ہیں لیکن جو آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر پانچ وولٹ نہیں ملتے تو اس کے یہ ان ہے تو یہاں پہ یہ پین اس کی آؤٹپورٹ ہے آؤٹپورٹ کے اوپر لگاوا ہے ایک کپیسٹر لگاوا ہے یہ کپیسٹر خراب ہے جس کی وجہ سے ہمیں وولٹ نہیں مل رہے یہاں پہ آؤٹپورٹ پہ وولٹ ملنے چاہیے جو کہ نہیں مل رہے سولان وولٹ آتے ہیں سولان وولٹ ہیں اور بارہ اس کے بارہ یا تیر آؤٹپورٹ سپلائی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ پانچ وولٹ کی سپلائی بھی ہے یہ پانچ وولٹ ہے پانچ شریع نو اور اس کے آؤٹ پورٹ یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی زیرو وولٹ یہاں پہ بھی زیرو وولٹ ہمیں مل رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو اس کا کپیسٹر چینک کریں گے کپیسٹر اس کا چینک کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں تو جی یہ ایک میں نے ریموو کیا یہ دو سو بیس اور پچیس وولٹ کا دو سو بیس یو اپ پچیس وولٹ اب اس کی جگہ پہ یہ دوسرا اٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی دو سو بیس پچیس کا تو جی میں نے کپیسٹر چین کرتی ہے اب اس کو پاپر دیتے ہیں دوبارہ سے اس کی گرین ڈائٹ آنو چکی ہے اب دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ اس کی اکی 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 چینا ٹھیک ہے یہ سٹ مارا اکی ٹھیک ہے تو پہلے ایسے تو سٹینڈ بائی اس کی اپن ہو جاتی تھی یہ گرین ڈائٹ ہو جاتی تھی لیکن نہ تو اس کا جو بیک لائٹ کو بولٹ ملتے تھے نہ ہی اس کے بورٹ کو مدر بورٹ کو جو بارہ بورٹ کی سپلائی ہے پینل کی وہ بھی نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے تو اب سٹ مارا موسیقی